کہ میں اس کے ساتھ ساتھ جیسے آج انہوں نے میٹنگز کی صرف کیابنٹ ممبرز کے ساتھ جب ہمارے کیابنٹ اجلاس ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویکو یا اسی ویکو میں تمام جتنے ہمارے ایڈمنسٹریشن ہیں سیکرٹریز ہیں کمیشنرز ہیں ڈی سی صاحبان ہیں ان سب کو میں بلا کے ان کے ساتھ بھی میں میٹنگ کروں گا اور ایک اپشن دوں گا کہ یہاں کام کرنا ہے اور ہمارے پاس دوسرا کوئی اپشن نہیں ہوگا یہ جو کچھ لوگ فائلیں جاتی ہیں دبا کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سسٹم اب نہیں چلے گا جس نے کام کرنا ہے وہ رہے گا اور وہ کام کر کے دکھائے گا فائلیں کوئی کوئی رسپانس لوگوں کو ملنا چاہیے لوگ اگر پریشان ہوں گے تو پھر ہمارے تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم نے عوام کو ہر صورت میں ریلیف دینا ہے اور یہ ان کی جو چیزیں تھیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی اور میرٹ یہ چیزیں جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ تقریبا کوئی چار لاکھ سے اوپر ٹن جو ہے ہمارے پاس گندم موجود ہے اس میں ڈائی لاک ٹن گندم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے صوبے کو اور تقریبا دو لاک ٹن جو ہے وہ انقریب ہمیں محصول ہو جائے گی اس وقت صوبے میں موجود ہے گندم کا جو سٹاک ہے وہ تیس اپریل تک کافی ہے وزیراعلا نے ہدایت کی کہ پاسکو سے خریدی گئی گندم کی جو بقائق ہے پہ یہ بھی جل سے جل صوبے کو وصول ہونی چاہیے جو گندم فلور میلوں کو ریائیتی نرخوں پہ دی جاتی ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جائے کہ آیا وہ فلور میل جو ہے وہ ان گندم کی گرینڈنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آیا اتنا آٹا مل بھی رہے صوبے کو یا نہیں دیکھیں پالیسی آج انہوں نے اناؤنس کی ہے اور اس سے پہلے تو دیکھیں وقتاں فوقتاں وہ کہتے رہے ہیں کہ جی منسٹر صاحبان جو وہ دفتروں میں بھی آیا کریں اور وہ پرفارمنس بھی دکھائیں لیکن آج جو ان کا ٹون تھا وہ بالکل مختلف تھا اور اس میں انہوں نے ٹائم لائن بھی دیئے کہ مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر پروگرس بھی چاہیے اور ایک ماں کے اندر اندر پوری ریپورٹ بھی چاہیے تو ٹائم لائن انہوں نے پہلی دفعہ دیا اور ان کے جو ٹون تھا اس سے اندازہ لگ رہا تھا کہ وہ مزید کسی کو ٹائم دینے کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ خود بھی کام کریں گے زیادہ مزید زیادہ کام کریں گے اور ایکسپیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے جو کیبنیٹ کے ممبرز ہیں وہ ایک ٹیم بن کر وہ اس صوبے کے عوام کے لئے کام کریں کیونکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جب بھی وزیراعظم عمران خان کے پاس جاتا ہوں تو وہاں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ غریبوں کے لئے سوچو تو غریبوں کے لئے کون سوچے گا اس کے بعد جو ہے اس سے عوام کو فائدہ ہونا چاہیے ان دپارٹمنٹ سے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک مہینے کے اندر اندر پوری جو جتنے آپ کے ریفارمز آپ لانا چاہتے ہیں اپنے اپنے دپارٹمنٹ وہ مجھے چاہیے اور ہر ویکلی بیس پہ میں آپ کی جو وہ کار کر دیکھی وہ منیٹر کروں گا آپ کی پرفارمنس آپ کی حاضریاں آپ کی جہاں آپ وزیٹ کریں گے وہ سب جو ہے وہ میں منیٹر کروں گا تو میرے خواہد سے پہلی دفعہ اتنا سخت انہوں نے یہ اختیار کیا ہے اور شاید وہ اس موڈ میں ہے کہ اس کے آگے جو ہے کسی قسم کی کوتاہی اور جو جو سلو موشن میں اگر کام ہو رہا وہ برداشت نہیں ہوگا چیز اس میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ٹرانسپرنسی آئے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے اس کے کیا ہے اس کے لئے کون سا میکنزم چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے ایک تو ہمارے پاس رائی ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے رائی ٹو سرویسز ایکٹ ہے اس کے علاوہ کیا میکنزم ہو سکتا ہے کہ بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے ہیلتھ میں کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ظاہر ہے یا تو فائلوں کے اندر ہے یا پھر عام لوگوں کو نہیں پتا ہے تو آج چیزیں ڈسکس ہوئی وہ یہ کہ عوام تک ان چیزوں کو پہنچایا جائے آپ دیکھیں کہ اس وقت دو صوبے مطلب ایک طرف زم عزلہ زمشدہ عزلہ یہ صوبہ ڈبل بن گیا ہے نا عبادی کے لحاظ سے بھی اور اس کے لحاظ سے بھی تو اس کو آپ نے گورن کرنا ہے اس میں بہتری لانی ہے ایک طرف تو یہ تھا کہ زمشدہ عزلہ پہ پورا سال ہمارا لگا اور جتنی محنت کی گئی جتنے وہاں پہ جو آوازیں اٹھتی رہی آپ کو سب کو پتا ہے کتنی مخالفت ہوتی رہی اس کے باوجود آہ اس شخص کی محنت کی وجہ سے وہ فاتہ کے اندر جو انزمام بھی ہوا وہاں پولیس بھی ایکسٹینڈ ہوئی وہاں پہ آہ عدالتیں بھی قائم ہوئی پھر جو ہمیں بڑا چیلنگ تھا جو الیکشن کا انتخابات کرانا تھا آپ دیکھیں کہ کس طرح انتخابات ہوئے جو آج میرے خواہد سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کم از کم یہ انگلی نہیں اٹھا سکتی جو ہمارے دور میں الیکشن ہوئے موسیقی